اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آئی ایم مذہر اقبال لیفٹرہ ریشتی گورنمنٹ اسلامیہ کالیچنیوٹ امید کرتا ہوں کہ آپ خریہ سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سر سید آمد خان اور ان کی عدبی اور مشرطی خدمات تو آج ہم ان کی عدبی اور مشرطی خدمات کا مقتصران جائزہ لیں گے سب سے پہلے عدبی خدمات سر سید آمد خان شروع سے ہی ایک پڑھنے لکھنے والے انسان تھے اپنے ابتدائی دور میں انہوں نے مذہبی موضوعات پر رویتی انداز سے لکھا لیکن بعد میں اس طرز کو خیر باد کہہ دیا زمانے اور حالات کے مطابق سر سید آمد خان نے تقریبا ہر موضوع پر کلام اٹھایا اور مسلمانوں میں رویتی علوم کو جدید طرز پر ٹیم کیا مسلمانوں میں ایک اثار ایک ادیمہ کا علم جنگ ازادی سے قبل ان کا قابل ذکر کام اثار استنادی تریر کرنا تھا جو اس وقت دلی کی امارت سے متعلق تفصیل فرام کرتی تھی آج دلی کی بہت ساری امارتوں کا حال جو جنگ کے انگامے میں تلاف ہو گئی ہم سر سید آمد خان کے اس تصنیف کی وجہ سے جانتے ہیں سر سید آمد خان کی یہ تصنیف ایک طرح سے اندستان میں اثار ایک ادیمہ کے کام کا آغاز کئی جا سکتی ہے شیرہ تنگاری کا جدید طرز عمل کمزور روایات کے بنیاد بناتے ہوئے تنگریز ویلیم میور نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب لیف آف محمد لکھی جس میں اس نے مختلف والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراضات کی ہے اس کے جواب میں سر سید آمد خان نے جدید طرز تحقیق کو سامنے رکھتے ہو خطبات احمد دیا کے نام سے کتاب لکھی جسے بلا شبہ سیرت انگاری کے جدید طرز کا آغاز کہا جا سکتا ہے اس کے بعد سر سید کے رفقہ میں سے شیبلی نمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وضاحت اور تحقیق سے ان اعتراضات کا جواب دیا اس طرح سے مستشرکین اورنٹیلسٹ کے اسلام اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کے جواب دینے کا سلسلہ چال نکلا جو آج تک بغیر کی توقف کے جاری ہو ساری ہے خطبات احمد دیا کا جو اثر انگریزوں پر ہوا اس کے بارے میں سرسیدہ ملکان لکھتے ہیں اٹھارہ سو ستر میں جب خطبات احمد دیا یہ چھپ کر لندن میں شائع ہوئی تو اس پر لندن کے ایک اخبار میں کسی انگریز نے لکھا تھا کہ عیسائیوں کو شیار ہو جانا چاہیے کہ اندوستان کے ایک مسلمان نے انہی کے ملک میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے دکھایا ہے کہ اسلام انداغوں اور دبوں سے پاک ہے جو عیسائی اس کے خوشنما چیرے پر لگاتے ہیں تقابل اعدیان کے متعلقہ آغاز سرسید آمد خان نے اسلام اور عیسائیت کے موازنے پر ایک کتاب تبین القلام لکھے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام اور عیسائیت کی تلیمات بنیادی طور پر ایک ہی بات کی طرح بلاتی ہیں یہ چیزیں بعد میں تقابل اعدیان کے نام سے ایک نسابی مضمون کی شکل میں منظر عام برائی اور رویتی علماء نے بھی دیگر مذہب کی کتابوں کا متعلقہ شروع کر دیا اس طرح سے مسلمانوں میں تقابل اعدیان کی رویت کے بانی بھی سرسید آمد خانی ٹھہرے قرآن کا سائنس کے تناظر میں متعلقہ اور معذرت خانہ ترس سرسید نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھنی شروع کی جسے انیس پاروں تک مکمل کر سکی قرآن سے متعلق سرسید کا نکتہ نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ کا قول ہے اور قینات اللہ کا فعل لہذا ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا اس نکتہ نظر کے مطابق سرسید آمد خان کی ایسے عیات کی جو فطری حصولوں کے مطابق نہیں تھی یعنی موجزات ہے اقلی تشریح کرتے تھے اس طرح سے کہ وہ موجزات نہ رہیں بلکہ فطرت کے مطابق کی نظر آئیں سرسید کے اس خیال کو ان کے رفقہ بھی نہیں مانتے تھے لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ بعد میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے فطری حصولوں کی تفسیر میں بھی لکھے جانے لگے اور سرسید کی یہ بات مذہبی لوگوں نے بھی اپنا علی کی اسلام دین فطرہ تھے البتہ سرسید کی اس طرز فکر سے مسلمانوں میں معذرات خانہ رویہ کا بھی آغاز ہوا جس میں آپ مسلمان اپنے مذہب کی ہر چیز کو سینس سے ثابت کرنے پر دلے ہوئے ہیں اور اپنے ماضی کے تصورات کو شک و شبہ کے نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں اردو میں انگریزی عدب کی سنفو کا آغاز سرسید آمد خان کے طرح ان کے رفقاب عبر عظیم کے عدب میں نئی رویتیں جاری کرنے والے لوگ تھے ان میں ڈپٹی نظیر آمد خاص طور پر قابل ذکر ہیں انہوں نے انگریزی عدب کی سنفو میں سے ناول کو اردو میں فروغ دیا اس لئے ان کی کتاب مرات الوروس کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے ناول کے بعد اردو میں افثانے اور ڈرامے کا رواج پایا پا جانا ایک فطری عمر تھا اس کے علاوہ ان کے تسانیش میں ابن الوقت اور توبت و نصود ہیں وہ قابل ذکر ہیں اسلائی اور انقلابی شاعری سرسید آمد خان کے دوسری رفیق الطاف حسین علی نے قومی امونگوں کو شاعری کی شکل میں پیش کیا جو بعد میں علامہ اقبال کے ہاں اپنے روج کو پہنچ گئی اس میں خاص طور پر مسلمانوں کے ان کے شاندار ماضی سے اگائی دلائی گی الطاف حسین علی کی نظم مدد جذر اسلام خاص طور پر مقبول ہوئی جسے مسدس علی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ مقدمہ دبیر و انیس اور دیوان حالی بھی اہم ہیں سرسید آمد خان کی مشرطی خدمات سرسید آمد خان کا تلیمی پروگرام ایک طویل علمیات منصوبہ تھا جہاں اس کے نتائج ایک نسل گزرنے کے بعد اسام نے آ سکتے تھے فوری طور پر مسلمانوں کے حالت اظہار کو بہتر بنانے کے لیے بھی سرسید آمد خان نے بہت سے اقدامات کی ان میں سے سب سے پہلے کام ان کا رسالہ سباب بغاوت ہے ہند لکھنا تھا جس کی تمام کافیاں برطانیہ کی پارلیمنٹ کو بجوا دی گئی اس میں انگریزوں کے اس طرح عمل کو عمل کی مدبانہ انداز میں شکیت کی گئی جس کی وجہ سے ہندوستان میں بغاوت کی راہ ہموار ہوئی جہاں اس پر بہت تنقید ہوئی وہاں سمجھ بوجھ رکھنے والی انگریز انگریزوں نے اس پر غور بھی کیا اور ان وجوہات کو درست جانا اس نے انگریزوں کا مسلمانوں کی طرف غصہ ٹھنڈا کرنے میں اہم کردار ادا کیا جنگ ازادی کے بعد سرسید آمد خان کا ہر کام اپنی قوم کے لیے تھا اور ان کا ذاتی مفاد کوئی نہ تھا کتابوں کی شاد کے لیے گھر تک جریبی رکھوا دیا انگریزوں نے جب ان کی خدمات کسی لیے میں کیسی جگیر دینی چاہی جو کسی صداد خاندان کی ضابط کردہ تھی تو رو پڑے اور کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قوم پریشان ہو اور میں جگیر سبالتا پھیروں لہذا شکریہ کے ساتھ واپس کر دی اس طرح سے سرسید آمد خان نے قوم کی بلائی کے لیے ان میں یہ جذبہ پروان چڑھائے کہ انہوں نے انگریزوں کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا اور ان کے زیر اثر رہ کر اپنا وقار بال کرنے کی کوشش میں لگ گئے انہوں نے ہر اس چیز کے اپنانے کی تلین کی جو انہیں انگریزوں سے قریب کر سکے وہ انگریزوں کے طریقے سے ٹام اور نشست برخواست ہو یا تلین وہ مغربی تذیب سے حد درجہ مروب تھے اس طرح سے طریقے لیگڑ قدیم سوچ جو مسلمانوں کو جدید سوچ کہ انگریزوں سے امام کرنے کا ایک ایسا اپلیٹ فارم تھا جس میں مسلمانوں کا مذہبی تشخص برقرار رہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہی لہتیار تھا اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال جواب ہو وہ ضرور کریں اپنا سوال بھی ضرور کریں اور اپنی 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 انکہ بھی ضرور اظہار کریں